السلام علیکم دوستو ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب اور فیس بک چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور آپ کے مال ممیسی بھی اچھے ہوں گے دوستو ہماری جو آج کی ویڈیو ہے گرمی سے جانوروں کو بچانے کے لیے جانور کے مید کو تھنڈا رکھنے کے لیے ایک بہترین دیسی نسخہ لے کے آئیں تو ان دنوں آپ کو پتا ہے گرمی کی شدت میں جو ہے دن بہ دن اضافہ ہو رہے ہیں تو ہمارا جو فوکس ہے ان دنوں وہ اسی چیز پہ ہے کہ جانوروں کو جو ہے ان کا دودھ برقرار رکھا جائے ایسے نسخہ جات دے کر اور ایسے شربت دے کر ان کو جو ہے وہ ان کی جو میدے کی تلخی ہے میدے کی جو تضابیت ہے اس کو کم کیا جائے دوستو یاد رکھیں کہ یہ مین چیز ہوتی ہے گرمیوں میں اگر آپ نے اپنے جانور کو گرمی کی شدت سے بچا لیا اگر آپ نے اس کو ایسے نسخہ جات دیے جس سے اس کا میدہ تھنڈا رہا اس کو اندر کی گرمی نہ ہوئی تو انشاءاللہ سے آپ کو گرمیوں میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے جانور دودھ کم نہیں کریں گے تو جو کراس بریڈ ہوتی ہے زیادہ دودھ والے جو جانور ہوتے ہیں اٹھارہ سے بیس لیٹر پچیس لیٹر والے وہ دودھ اسی لیے کم کر جاتے ہیں کہ ہم ان کو ان کی طبیعت کے مطابق محول نہیں دے پاتے ہم ایسے چیزیں ہی ان کو دے پاتے جس سے ان کا میدہ تھنڈا رہے ان کے میدے میں تضابیت نہ ہو جس کی وجہ سے جانور پھر دودھ کم کر جاتے ہیں اچھا اور نسلی جانور ہونے کے باوجود بھی ہم اس سے اچھا دودھ نہیں لے پاتے تو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور تاکہ آپ کو مکمل جانکاری حاصل ہو سکے اور جن دوستوں نے ابھی تاکہ ہمارے پیج اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی پرس کریں تاکہ ہماری جو نیو آنے والی ویڈیوز ہیں آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو چلتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو کی طرف کو پلانے والے بتا چکا ہوں آج ایک اور آپ کی خدمت میں لے کیا ہوں تو سب سے پہلے اس میں جو چیزیں پڑھنی ہیں وہ سب سے پہلے آدھا کلو آپ نے انار دانا لے لینا ہے درائی والا جو ہوتا ہے کسی بھی پنسار سٹور سے آپ کو ایزیلی مل جائے گا آدھا کلو انار دانا لے لیا اور اس کے بعد آدھا کلو آپ نے دہی لے لینا ہے اس کے بعد ایک پاؤ آپ نے شکر لے لینا ہے شکر اگر نہ ملے تو گھڑ کو آپ کوٹ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے ایک پاؤ جو ہے وہ سسوں کا تیل لے لینا ہے ٹھیک ہے یہ چار چیزیں ہیں اس میں پڑھنے والی ان سب چیزوں کو آپس میں آپ نے مکس کر لینا ہے اچھے سے اور کوشش کریں کہ آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ یہ چیزیں مکس ہو کر پڑی رہے ہیں اس میں آپ نے پانی بھی ایڈ کر لینا ہے پانی آپ تقریباً ایک لیٹر ایڈ کر لیں اس میں تو ایڈ کر کے آپ نے لسیسی بنا لینا ہے پتلا سا لیکوڈ بنا لینا ہے اور پھر آپ اس کو پھر آپ نے آدھے پونے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جب دیکھیں آپ کا جانور زیادہ گرمی محسوس کر رہے ہیں جو جانور آپ کا زبان باہر نکالتا ہے جو جانور آپ کا ہاپتا ہے تو جگالی بھی نہیں مارتا اور اس کے موہ سے پانی جو ہے وہ ٹپکتا رہتا ہے اس جانور کو آپ جب یہ شربت پلائیں گے یہ لیکوڈ جب اس جانور کو پلائیں گے تو انشاءاللہ سے وہ گرمی نہیں کرے گا اس کا میدہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوگا اور اس کا دودھ جو ہے وہ کم نہیں ہوگا اور بلکہ دودھ اس کا بڑھے گا یہ بہت ہی زبردست نسخہ ہے ہم ایسے آپ کو نسخے بتاتے ہیں جو آزمائے ہوئے ہوں جو استعمال کیے ہوئے ہوں اپنے جانوروں پہ وہ والی چیز آپ کو بتاتے ہیں جو چیز فائدہ نہ دے وہ ہم آپ کو بالکل بھی نہیں بتاتے تو یہ نسخہ آپ آہ تقریبا ہر تین دن کے بعد اپنے جانوروں کو ریپیٹ کروا سکتے ہیں آپ دے سکتے ہیں اس سے آپ کا جانور گرمیوں میں بہت زبردست رہے گا اس کی صحت اچھی رہے گی چمکدار اس کی جلت ہوگی اور اس کے علاوہ اس کا میدہ ٹھنڈا رہے گا آپ کا جانور جو بھی چیز کوئی کھائے گا اس کو میدے کی تلخی اور تضابیت نہیں ہوگی اور دودھ اس کا جو ہے وہ کم نہیں ہوگا تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں لازمی دینی ہوتی ہیں دوستو گرمیوں کے موسم میں تاکہ آپ کا جانور جو ہے دودھ برقرار رکھ سکے تو اکثر دوست جو ہیں فوکس جو ہیں بلکل ونڈوں پہ اور اس طرح کی جو خراک ہوتی ہے اس پہ رکھتے ہیں لیکن اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے میدے کو ٹھنڈی رکھیں اور جو گرمیوں میں بہت ضروری ہوتی ہیں جانوروں کو دینا وہ نہیں دیتے جس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ جانور دودھ نہیں بڑھاتے اور جانور جو ہے صحت پکڑنے کی بجائے بہارہ بھی آہ ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑی مقدار میں ٹھیک ہے ایک ایک مٹھی آپ جو ہے آلو بہارہ خوشک والا اور ایک مٹھی ایملی بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں یہ مزید جو ہے آپ کے جانور کے میدے کو تھنڈا رکھے گا لیکن جب بہت زیادہ گرمی پاری اور ٹمپریچر بہت زیادہ ہی ہو پھر آپ نے یہ دو چیزیں جو ہے اس میں ایڈ کرنی ہے تو اس کے علاوہ باقی جو میں نے آپ کو چار چیزیں بتائی ہیں وہ ہی کافی ہیں